مطرم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو ایک بہتر زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار گزرے اچھی گزرے تو ایسا پانے کے لیے ایسا کرنے کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں کرنی ہوں تو انہی میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جو میں دہراتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک کنسپٹ دیا ہے زندگی گزارنے کا کیا ہے جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں اکثر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے یعنی یہاں بھی اچھی زندگی چاہیے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھی زندگی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ہمیں یہی سکھایا ہے اس میں سے بہت سارے اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے وہ میری بیماری کا مسئلہ ہو کسی کے کسی کے پڑھائی کا مسئلہ ہو کسی کے نوکری اور پیسہ کمانے کا مسئلہ ہو ہمیں امید نہیں چھوڑنا ہے ہمیشہ پر امید رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسن زن اچھا گمان رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا پڑھائی میں بچہ یہ سوچ کے تیاری کرے امتحان دے کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھا ہوگا ہم کبھی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو علاج کروائیں دوا لیں یہ سوچ کے انشاءاللہ شفایہ بھی انشاءاللہ ملے گی انسان کسی ایسے کام کے لئے نکلا ہے جس میں اسے پیسہ کمانا ہے کوئی ڈیل کرنی ہے کوئی نوکری ہے تو اس امید کے ساتھ گھر سے نکلے کہ انشاءاللہ اس کا کام بحسن و خوبی انجام پائے گا یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ ایمان کا تقاضہ ایمان یہی ہے کہ نا امیدی نہیں ہے ہم بار بار لوگوں سے سنتے ہیں انشاءاللہ آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آیت کا مفہوم ہے کہ نا امیدی کفر ہے مایوس ہونا یہ کفر ہے صاحب ایمان مایوس نہیں ہوتا اور یہ ہمیں لوگوں کو خود بھی اپنے زندگی میں لانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اپنے بچے کو شروع سے ہی بتانا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس ایسی کا امتحان دے رہے ہو ایچ ایسی کا دے رہے ہو ایپی ایسی کا دے رہے ہو کسی بھی چیز کا امتحان دے رہے ہو زندگی میں کچھ بھی کرنے جا رہے ہو مایوس نہیں ہونا ہاں اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا محنت کرنا امتحان میں کامیابی کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں جائز طریقے اس کو اپنانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی ہمارے لیے واضح کر دی کلیر کر دی وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وحی دے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا بگر محنت کا نہیں ملے گا امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محنت نہیں کرے گا اسے محنت کرنی ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نا امید نہیں ہونا اسباب اختیار کرے محنت کرے پڑھائی کی محنت ہو کمانے کی محنت ہو کسی اور چیز کی محنت ہو انسان جی توڑ محنت کرے جتنا اس سے بند پڑتا جتنا اس سے ہو پاتا انسان محنت کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھے نا امیدی نہیں اور یہ چیز دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی میں آیتیں دو آپ کو سنا دیتا ہوں اس پر کچھ باتیں تھوڑی سی اور ہو جاتی ہیں سورہ یوسف آیت نبر ستاسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب الاسلام کا قول نقل کیا ہے ان کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی یا اے میرے بیٹوں اذہبو جاؤ فتحسسو من یوسف و اخیہی جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو وَلَا تَيْعَسُو اور نا امید مت ہو مایوس مت ہونا وہ پورا قصہ نہیں بیان کرنا مقصود ہے لیکن آپ سوچیں جو داستان یوسف ہے وہ عجیب و غریب ہے وہ ایسا نہیں کہ بچہ گم ہو گیا اور ایک ہفتے کے بعد مل گیا بچہ گم ہو گیا ایک مہینے کے بعد مل گیا بچہ گم ہو گیا ایک سال کے بعد مل گیا یہ نہیں بچے کے گم ہونے میں ملنے میں پچیس سال کا عرصہ ہے جو انسان کو نا امید کرنے کے لئے کافی ہے ٹھیک امر کھپ گیا ہو گا لیکن یہ یعقوب الاسلام کی امید اور یہی امید انہوں نے اتنے بیٹوں میں جگائی اِذْہَبُوا فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسُفَ وَاَخِی جاؤ اپنے بھائی یوسف کو اور اس کے بھائی کو بن یامین کو تلاش کرو وَلَا تَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کیونکہ اللہ کی رحمت سے ایمان نہ رکھنے والے ہی مایوس ہوتے ہیں مسلمان مایوس نہیں ہوتا یہ بچے کو سکھانا ہے جب بچے کو یہ سکھائیں گے تو وہ گناہِ کبیرہ نہیں کرے گا جو بعض بچے بعض دفعہ کر دیتے ہیں امتحان میں یا زندگی کی بھاگ دوڑ میں پیسہ کمانے میں یا کسی چیز کو حاصل کرنے میں تو وہ ناومیدی میں خودکشی کر لیتے ہیں مسلمان چونکہ امید والا ہوتا وہ خودکشی کی سوچ ہی نہیں سکتا وہ بچے کو سمجھانا بچے تو محنت کرو جی تو محنت کرو لیکن کوئی بات نہیں کامیاب ہوئے تو بھی ٹھیک دوسرا اٹیمٹ کریں گے اگر گنجائش اس امتحان میں تیسرا اٹیمٹ کریں گے چوتھا کریں گے جتنا کر پائیں گے کریں گے اٹیمٹ لیکن اگر نہیں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے پیسہ کمانے کے کامیابی حاصل کرنے کے دنیا میں ہزاروں راستے رکھیں ایک راستہ بند ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہزار راستے کھولے گا کبھی بھی ناومیدی کی بات نہیں بلا وجہ کا بچوں پر بوجھ ٹینشن نہیں بلا وجہ کا اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ لیکن بس شرک محنت کریں اور ہر محنت کرنے والے کو ہمیں پتا ہے یہ تقدیر کا حصہ ہے ہر محنت کرنے والے کو نہیں ملتا ہے اگر صرف محنت کی بنیاد پر ملتا اور بھی چیزیں ہیں فیکٹرز اور بھی ہیں تو اس لئے بچے کو سمجھا کے رکھنا کہ مایوس نہیں ہونا کہا کہ یہ مایوسی یہ اہلِ کفر کا کام ہے اہلِ ایمان مایوس ہوتے ہی نہیں دنیا کے کسی کام میں کبھی مایوس نہیں ہوتے دیکھنا راستہ تلاش کرنا پریشانی سے نکلنے کا راستہ کامیابی کو حاصل کرنے کا راستہ ایک دوسری بات کہا کہ بات ختم کرتے ہیں یہ تو دنیا بھی معاملات میں ہو گیا دوسری آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر ترپن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عبادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں اے اللہ کے بندوں الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے جنہوں نے کبائر گناہ کیے ہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہ ماف کر دے گا چھوٹے بھی بڑے بھی سب ماف کر دے گا بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ذنتقام بھی ہے اس کے یہاں جہنم بھی ہے قبر کا عذاب بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے بڑی ہوئی اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے عذاب پر اللہ اپنے بندوں کو ماف کرتا رہتا ہے یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں ڈالے کہ تم بہت گنے گار ہو گئے ہو اب تمہارے لئے واپسی کا راستہ نہیں ہے اب امید چھوڑ دو تم صدرنے کی امید چھوڑ دو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی امید چھوڑ دو تم بہت گنے گار ہو گئے اب تو تمہارا سماج و معاشرہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تنگ ہے تمہیں قبول نہیں کر رہا اس لئے اب چھوڑ دو راستہ ہو اب گناہوں کے راستے پر چلے جاؤ جب بھی ذہن میں کبھی کسی انسان کے بات آئے تو سمجھ جائے کہ یہ شیطان کی چال ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بندے کو معلم یغرغر جب تک جانکنی کا عالم نہ ہو جائے زندگی پر کتنا بھی گناہ کرے اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن مشہور حدیث جو ہم سناتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر تُو زمین و آسمان بھر کے گناہ لائے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا لا تشرکو بی شیعہ میرے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا میں تجھے زمین و آسمان بھر کے مغفرت دے دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس لئے یہ پہلو ہمیشہ کبھی بھی گنہگار بندہ ہم سب گنہگار ہیں لیکن یہ پہلو جو ہے ناومیدی کا نہیں لانا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا انسان گرے پھر اٹھ جائے یہی ایک طریقہ ہے یہی مزاج ہے شریعت کا کہ بندے گناہ کریں گے بندوں سے گناہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جس سے گناہ ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے دل میں پچتاوا ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو دل میں تکلیف ہو کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے طرف اس کے دامن کے طرف لوٹوں میں تو یہ دوسرا پہلو جو اہم ہے کہ دینی معاملے میں گناہوں اور نیکیوں کے معاملے میں بھی مایوس نہیں ہونا کوشش کرتے رہنا نیکیوں کے راستے پر چلنے کی جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہنا اللہ تعالیٰ ہماری اسی طرح کی کوششوں کو قبول کرے وَالَّذِينَ جَا هَدُوا فِيْنَا بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بزرور ان کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں طرح کے معاملات میں مایوسی سے بچائے ہمارے اندر امید کی قندلیں ہمیشہ روشن رکھے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے گا آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن